یہ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ہیڈ موجود ہے اس کے اندر ہم نے وال وغیرہ کس طرح فٹ کرنے ہیں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو فٹ کر کے دکھاں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ سیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبزکلر کی یہ سیلیں ہم نے لگا لی ہیں ان کو لگانے کے بعد آہ اور دوسرا وہ کیا کام ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر یہ دو وال ہوتے ہیں یہ فٹ کرنے ہیں جو یہ بڑا وال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹیک وال اور یہ جو چھوٹا ہے اس کو بولتے ہیں اگزاسٹ وال تو ان دونوں والوں کا فٹ کرنے کا طریقہ کار سیم ہی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے میں آپ کو فٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کے اندر ہم پہلے بڑا وال جو ہے انٹیک کا اس کو فٹ کر رہے ہیں اس کو فٹ ہم نے یہاں سے پشکیا یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر دو سپرنگ ہوتے ہیں ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سپرنگ ہم نے لگانے ہے اس کے بعد یہ سپرنگ ہم نے لگا دیا اس کے بعد ہوتی ہے ایک کٹوری کٹوری کے اندر دو چھوٹے چھوٹے لاک ہوتے ہیں یہ لاک ہم نے لگانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاک یہ یہ ہم نے فٹ کرنے ہیں اور ان نے فٹ کس طرح ہونا ہوتا ہے یہ میں آپ کو دوسرے وال کے اوپر دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں وال کے اوپر جو ہے نا یہ آپ کٹ سا دیکھ رہے ہیں اور یہ لاک ادھر جا کر اس طرح فکس ہوتے ہیں دونوں سائٹوں سے دو لاک ہوتے ہیں والوں کو یہ فکس کر لیتے ہیں کور کر لیتے ہیں نیچے سے جو ہے نا وہ سپرنگ کی دباؤ کی وجہ سے یہ اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ ہل چل نہیں سکتا یہیں فکس رہتا ہے بائی نہیں نکل سکتا تو اب ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں اس کو ہم یہاں لگائیں گے اس کو لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ شکن جائے اس کی مدد سے ہم نے جو ہے نا اس کو فٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح پوش کرنا ہے نیچے اور یہ بہ آسانی بلکل فٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طریقے سے بلکل لگ چکا ہے لاکھ جو ہے نا وہ بلکل لگ گئے ہیں کہیں بھی کسی قسم کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چند دوستوں کے بعد اس طرح کے شکنجے نہیں ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہتے ہیں کافی دیر لگتی ہے یہ بہت جو ہے نا اسان طریقہ ہے اس کو فٹ کرنے کا یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے شکنجا مارکلٹ سے آپ کو بلکل بہ آسانی سستے داموں مل جائے گا اس کے بعد ہم نے جو ہے نا اس کا اگزاسٹ وال اس کو فٹ کرنا ہے اس کو فٹ کرنے کا بھی طریقہ کار وہ ہی ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے پہلے چھوٹا سپرنگ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے جو ہے نا یہ بڑا سپرنگ لگانا ہے اس کے بعد اس کی یہ کٹوری جو ہے اس کٹوری کو ہم لگائیں گے اس کے اندر ہم پہلے لاکھ ڈال لیتے ہیں دونوں سیٹوں سے اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں رکھ دیا اور اسی شکنجے کی مدد سے ہم نے اس کو پوش کرنا ہے نیچے اور یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں اس کو ہیمر کی مدد سے ہم ہلکی سٹ لگائیں گے جی تو یہ فٹ ہو چک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس کی کیم ہے کیم کو ڈالیں گے اس کو آپ نے اس طرح ڈال لینا ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم نے لگانے راکر یہ راکر ہیں اس کے ان کو بھی لگا لیں گے جی یہاں اور راکر کی یہ پن ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس طرح ہم نے لگانا ہے اس کو بھی ہم نے لگا لیا اور اب دوسرا راکر لگائیں گے دوسرا راکر لگانے کے بعد اس کا بھی پن جو ہے نا ہم یہ لگا دیں گے اس کی پن بھی لگ گئی اس کے بعد اب یہ جو نا ہمارا ہیڈ یہ کمپلیٹ فٹ ہو چکا ہے اس کے ہم نے جو نا وہ ٹیپٹ وغیرہ وہ بھی ایڈجیسٹ کر لی ہیں اور اب اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے